ناغاستر یہ نام ہے بھارت کے نئے آتمگھاتی ڈرون کا ناغاستر بھارت کے دشمنوں کو اپنی ایک کلو گرام کی نوک سے برباد کر دیتا ہے بھارتی زینہ میں ایک سو بیس ناغاستر ایک ڈرون شامل کے گئے ہیں یہ بھارتی ڈیفنس کے لئے خوش خبری ہے اسی لئے نیوز بیتروں کے لئے ہم ایک خاص کونجی لے کر آئے ہیں آتمگھاتی ڈرون ایک ایسی طاقت ہے جس کے دم پر روس نے یوکرین کو دہلا دیا اس طاقت کے دم پر ازرین نے گازہ کو قبرستان بنا دیا ہے اسی طاقت کے دم پر ایران اور ترکی دنیا کے بڑے دیشوں کو آگ دکھاتے ہیں ایسے میں بھارتی سینہ کے ترکش میں بھی یہ گھاتک ہدیار شامل ہو گیا نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں الگ الگ مورچوں پر ید چل رہا ہے تو بھارت درشک کی طرح چپ چاپ نہیں بیٹھا بلکہ ہر ید سے نکل رہے سبق اور سوتر اور سوتروں کو نوٹ کر رہا ہے تاکہ دیش کی شکتی بڑھائی جا سکے یہ دیکھیں یہ ہے مان پوٹوبل سیوسائیڈ ڈرون ناغاستر ون یہ آسمان کا ایسا شکاری ہے جو ناغ کی ہی طرح دشمن کو ڈس کر مار دیتا ہے اس کے اڈے کو تہس نہس کر دیتا ہے اور خود بھی نشت ہو جاتا ہے سیوسائیڈ ڈرون اسی لئے کہتے ہیں سینہ اپنی بلی دے کر دشمن کو بھسم کرنے والا بہت ہی خاتک ہتیار ہے ناغاستر سیوسائیڈ اٹیک کرنے والے اس ڈرون کی سب سے بڑی خاصیت ہے اس کی مارک شمتہ اور دو میٹر کی آکیوریسی یعنی سٹھی نشانت اس ڈرون کے آگے ایک کلوگرام کی نوک ہے اسی نوک میں فٹ ایک کلوگرام کا وار ہیڈ ہوتا ہے ایک کلوگرام کا وار ہیڈ ویسے ضرورت پڑھنے پر یہ وار ہیڈ ڈھائی کلوگرام تک بھی ہو سکتا ہے اس ڈرون میں ہائی انرجی ایکسپلوزف لگایا جاتا ہے یعنی بھلے ہی ایک سے ڈھائی کلوگرام کے بیچ کا وار ہیڈ ہے لیکن یہ دشمن کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے یہ ڈرون دو میٹر کی سٹھیک آکیوریسی سے ٹارگٹ کرتا ہے یہی آکیوریسی اس ڈرون کو سب سے گھا تک بناتی ہے اس ڈرون میں جی پی ایس سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے یعنی سارے ٹارگٹ ہٹ ہو کر رہیں گے اور یہ ویل کنٹرول ہوتا ہے اس ڈرون میں ہائی ریزولیشن کیامرہ بھی ہے اسی لئے جاسوسی اور حملہ دونوں کام ایک دم سٹیک کرتا ہے یہ ایک سو کریب بارہ سو میٹر کی اوچائی پر آپریٹ ہوتا ہے ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا میں بھی اسے آپریٹ کرنا آسان ہے ساٹھ منٹ تک ہوا میں رہ سکتا ہے پندرہ کلومیٹر کی دوری تک ریموٹ سے ڈرون کو آپریٹ کر سکتے ہیں تیس کلومیٹر کی دوری تک ستھر اور فکس ٹارگٹ پر اٹیک کر سکتا ہے یعنی جو اس کا ٹوٹل کیلکولیشن ہے یہ کسی بھی ریڈار کی پکڑ سے بچنے میں خامیاب ہو سکتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخری آتمکھاتی ڈرون بیٹل ڈاؤن میں دشمن کی ستہ کو کس طرح چنوٹی دیتا ہے اس ڈرون کی کئی اور خاصیت ہیں جو اسے استعمال کرنے میں آسان بنا جاتی ہے کوئی بھی جوان ناگاستر وان ڈرون کو آن گراؤنڈ ہی اسیمبل کر سکتا سوچیں اسے ہاتھ سے اور گراؤنڈ بیزڈ لانچ سسٹم سے آپریٹ کر سکتے ہیں اسے مانوالی اور آٹوماتک ٹارگیٹ سیٹ ہو سکتا ٹارگیٹ ڈیٹیکٹ نہیں ہونے پر یہ واپس لوٹ سکتا ہے واپس آ کر پیراشوٹ سے سوفٹ لانڈنگ ہو سکتی ہے بھارت نے پہلے ایسے ڈرون ودیشوں سے خریدے تھے اور ودیش سے آئے ایک ڈرون کے قیمت قریب قریب سوا کروڑ سے ڈیر کروڑ تک ہوتی تھی لیکن ناگاستر ڈرون بھارت میں ہی بنا ہے اس ڈرون کی قیمت قریب ستر لاکھ ہے جو ودیشی ڈرون سے لگ بگادی قیمت ہے یعنی بھارت میں اب زیوسائیڈ ڈرون کی پروڈکشن لائن تیار ہے اور ضرورت کے حساب سے ڈرون کے پروڈکشن کو بڑھایا جا سکتا ہے پچھلے دو سال میں دنیا بدونسک یود کی گواہ رہی ہے اس دوران جنگ لڑنے کے کچھ خاص طریقے اور نئے ہتھیار سامنے آئے ہیں خاص طور سے روس یوکرین یود نے جنگ کے طریقے بدل کر رکھ دی ہیں یہ وار زینجی ہے جینزی ہے اس میں سب سے گھا تک جو ثابت ہوا ہے وہ روس کو ایران سے ملا خطرناک کامی کازی ڈرون ہے کامی کازی ایک جاپانی شبد ہے یہ دوتی وشید کے دوران حملہ کرنے والی ایک خاص یونٹ سے جڑا تھا اس میں فائٹر پائلٹس اپنے فائٹر جیٹ کو کریش کر کے آتمگھاتی حملے کرتے تھے تب ہی سے آتمگھاتی اب بھیان کے لیے کامی کازی نام کی چرچہ ہوتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے بھی آتمگھاتی ڈرون کو پراتمکتہ دی ہے اور اسے اپنی سینہ میں شامل کیا بھارتیہ سینہ نے ناکپور کی ایک کمپنی چار سو اسی ڈرون کا آرڈر دیا کمپنی نے بھارتیہ سینہ کو ایک سو بیس ڈرون کی ڈیلیوری کر دی ناگاستر ون میں استعمال ہوئے پچھتر پرسنٹ کل پرزے پوری طرح سوڈیشی چاہے دن ہو یا رات اسے چوبیسو گھنٹے آپریٹ کیا جا سکتا ہے یہ ایک ملٹی رول اٹیک ڈرون ہے جو دشمن کی ٹو لے کر واپس آ سکتا ہے اور ضرورت پڑے اور آدم گھاتی حملہ بھی کر سکتا ہے اس کی ایک اور خاص بات ہے اس کا الیکٹرک انجن جس کی وجہ سے یہ شور نہیں کرتا ہے اور دشمن کو اس ڈرون کی ذرا سی بھی بھنک نہیں لگتی ہے ایک دم ساپ کی طرح گھات لگا کر حملہ کرتا ہے ناگاستر ون ڈرون لے سی سے لے کر لے سی تک بارتی فوج کے لیے سب سے بڑا استر ثابت ہو سکتا ہے ناگاستر ون ڈرون کی کچھ اور خاصیتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ سمجھ لیجے کہ اس ڈرون کا سینہ کے آپریشنز میں کتنا بڑا اثر ہوگا بھارت کے جوان مہاویر ہیں اور دشمنوں کو کچلنا انہیں اچھی طرح سے آتا ہے لیکن اب تقنیق ایسے اس طرح تک پہنچ چکی ہے کہ بھارت کو اگر سرجیکل سٹرائک کرنی ہو تو اس وقت جوانوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے جوکھیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی آسانی سے ناغاستر ون ڈرون کے ذریعے سرجیکل سٹرائک کی جا سکتی ہے آتنکیوں کے لانچ پیڈ کو مٹی میں ملایا جا سکتا ہے وہاں پر بڑا ایسولٹ کرنے سے پہلے دہشت پھیلائی جا سکتی ہے لے سی کے درگم علاقوں میں ناغاستر ون ڈرون کی تیناتی ایک طرح سے ریڈ آرمی کی دباب بنانے والی رنیتی کے خلاف دمدار جواب ہے یہ ڈرون لے سی پر پاکستانی آتنکیوں کی گھسپیٹ کو روک سکتا ہے ناغاستر ون ناغاستر ون ڈرون کے اوپر ریموٹ کنٹرول ہتیار لگا ہے اگر کوئی آتنکی کسی کافلے میں جا رہا ہے یا پھر کسی آتنکی کے ایک خاص لوکیشن یا کیمپ پر پہنچنے کی ٹائمنگ کا پتا ہے تو ناغاستر ون تیہ وقت اور تیہ جگہ پر اٹیک کرے گا پندرہ سے تیس کلومیٹر کی رینج ہونے سے آتنک بادیوں کی لانچ پیڈز کے ساتھ ساتھ ان کے ٹریننگ کیمپس کو بھی برباد کر دے گا انٹرسنگ بات کیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جمبو میں کس طریقے سے آتنکیوں کا پینٹریشن ہو رہا ہے وہاں پر بڑے بھینکر جنگل ہیں ان جنگلوں میں یہ ناغاستر ون بہت کامیاب تقنیق سے اٹیک کر سکتا ہے بھارت لنبے سمیہ میں اپنی ڈیفنس تقنیق پر نویش کر کے خود کو اتنا طاقتور بنا لیا ہے کہ کوئی بھی دیش بھارت کو علکے میں نہیں لینا سکتا پاکستان اور چین لگاتار اس کوشش میں رہتے ہیں کہ بھارت کو دباب میں لیا جا سکے یہ دیش آتنگوادیوں کو سپانسر بھی کرتے ہیں لیکن نیا بھارت آکرامک تیاریوں کے ساتھ ہر مورچے پر ڈٹا ہے سیماوں کی رکشہ اور آتنگوادیوں کے خلاف سیماپار والی کاروائی کی پوری گیرنٹی ہے اور اس میں ناغاس ترون ڈرون کا کوئی جوڑ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آدمگھاتی یعنی سویسائیڈ اٹیک کرنے والے ڈرون کیوں بنا رہا ہے بھارت اس کے پیچھے کم اس کے پیچھے کم جوکھم لے کر دشمن کو زیادہ نقصان پہنچانے کی رنڈیتی فیلال انڈین آرمی کے پاس اس اسرائیل سے خریدے گئے ڈرونز ہیں ابھی تک جاسوسی اور سوولانز ڈرون کا استعمال ہوتا تھا یہ بات سچ ہے لیکن آپ بھارت آدمگھاتی حملہ کرنے والے ڈرونز بھی شامل کر رہا اور یہ ہم نے روس یوکرین ید سے سیکھا ستمبر دوہزار بائیس میں بھی سیوسائیڈ اٹیک کرنے والے ڈرونز کا آرڈر دیا لیکن اس کے تحت اگلے دو سال کے اندر اسرائیل سو کامیکازی ڈرون دے گا لیکن اس بیچ سودیشی والی کوششیں بھی خوب چل رہی ہیں پچھلے دو سال میں ڈی آر ڈی او اپنے ڈرون بنانے میں جٹا ہوا ہے ڈی آر ڈی او بدیشی کمپنیوں کی مدد سے ایسے ڈرون بنا رہا ہے جو پچھتر فیصدی سودیشی ہیں سکائی سٹرائیکر اور ہیروپ نامک ڈرون تیار ہو رہے اس کے علاوہ بومبہ ڈرون گھا تک اور رستم پر بھی کام ہو رہا ہے جہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سارسکین ٹارگٹس ہیں ان کو برباد یہ جو ابھی ڈرون ہے ناغسترہ بھن یہ کانیکازی ٹائپ ڈرون ہے یعنی یہ سوسائیڈ ڈرون خود ڈرون جاکے اس کے لئے بوم ہوتا ہے جاکے لوگ اٹیک کر دیتا ہے اور ڈرون ہی فٹ جاتا ہے ٹارگٹ کے فٹ جاتا ہے بہت ایکوریٹ ہے دو میٹر تک کی اس کی ایکوریسی ہے اور دشمن کے ٹررس کیمپ ان کے انفلٹیشن کولوم گاڑیوں کے ڈیپوز امیشن ڈیپوز وہاں پر بہت کامیاب سامیت ہوگا اس کلومیٹر دور تک کی رینج ہے ان کی اور آدھونے نیویگیشن سسٹم سے جیپوز سسٹم سے لیس ہے اور یدی مشن کسی وزر سے آبورت ہو جاتا ہے تو واپس آگر ان کی ریکووری بھی سمبھائیے یعنی کہ اس کو ہم نے بربادی کرنا ہے فارنا ہی یہ ہائیٹیٹیوڈ میں بھی آپریشن کرنے سکشن ہے نوبرا ویلی میں اس کا ٹرائل بھاتا ریگستان میں جہاں پر پلس میشن لے جا سکتا ہے تیس کلومیٹر تک جا سکتا ہے